ایک مشہور ہے یہ ایٹی ایم کارڈ ہے جیسے ڈالو اور پیسے چھن چھن کر کے آتے ہیں ایٹی ایم کارڈ قاسم علی شاہ صاحب ہیں اور کل تنصیر شاہ صاحب میرے پاس تطہیر پپو بھائی ان کے رات بیٹھے رہے تو کہنے لگے آ رہے ہیں ہم نے اکتھا سہرہ میں چلنا ہے آئندہ احتوار کو پھر اکتھا سفر ہمارا تیہ ہوا ابھی جو احتوار آ رہے ہیں قاسم علی شاہ کو میں پروگرام دے رہا تھا ان کو تو میں نے ان کو ایک بات کہی کہنے لگے کوئی وقت لیف چینل آتے ہیں پروگرام لے جاتے ہیں تو میں نے ان کو ایک بات کہنے لگے کوئی ایسی چیز میں نے کہا ایک ایسا عمل ہے میرے پاس ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں کہا کہ ایٹی ایم کارڈ ہے اور وہ اس پہ اس کے پڑھنے پہ صرف تین منٹ لگتے کتنے صورت وضوحات پڑھیں صورت وضوحات میں ناؤ کاف آتے ہیں غور سے سمجھ کتنے کاف آتے ہیں ناؤ کاف آتے ہیں اور ہر کاف پہ ناؤ بار یا کریم پڑھیں بس یہی عمل ہے صورت وضوحات اس میں کتنے کاف آتے ہیں اس میں آپ گنیں گے ناؤ کاف آتے ہیں اور ہر کاف پہ ہر کاف پہ ناؤ بار یا کریم پڑھیں اپنے مقصد اپنی مشکل اپنی پریشانی اپنی ناکامی اپنے مسائل اور اپنی الجنو کا اچھنو کا تصور کریں ان جنو کا تصور کرتے ہوئے ایسی عجیب چیز ہے ایسی حیرت انگیز چیز ہے یہ آپ کا جو مقصد ہے آپ کی ناممکن ہے آپ کہتے ہیں کہ اس شب کے مقدر میں سہر ہے ہی نہیں دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجا کر کوئی اب موت ہی موت ہے نہ کہتا ہوں آپ چند دن چند ہفتے اس عمل کو کر کے دیکھیں تو سکتے چند دن چند ہفتے اس عمل کو کر کے دیکھیں صورت وزہا کا عمل ہے آپ سفر میں ہیں آپ جہاں بھی ہیں اس عمل کو کر کے دیکھیں اور اس عمل کے اندر انوکھی طاقت ہے انوکھا کمال ہے اور اس عمل کے اندر انوکھی تاثیر اور اللہ غیب کے خزانے سے مست اور برکت دے گا آپ کو بڑا گھر چاہیے بڑی سواری چاہیے غیبی نظام چاہیے مست چاہیے آپ کو ولایت چاہیے آپ کو تقوی چاہیے اور آپ کو اللہ کے خزانوں سے کچھ بزنس کچھ چیز چاہیے آپ بھی سورت وزہا کا عمل کر کے دیں اور ایک سو انتیس بار اگر سورت کوسن آپ پہنا شروع کر دیں اس کے بہت زیادہ کمالات ہیں حیرت انگیز برکتا میں ابھی مصر کے سفر میں گیا مصر کے سفر میں رابی چند دن پہلے میں واپس آیا اس سے پہلے ایک اور ملک کا سفر تھا اس سے پہلے ایک اور بھی کوئی شخص سارا دن صرف ایک لفظ پڑھنا یا وہاب یا کائنات میں جت کو روٹی مل رہی جس کو رزق مل رہا جس کو اقتدار مل رہا جس کو عزت مل رہی جس کو کمال مل رہا میرے پاس میری اپکری مجلے سے شورا ہے ہمارا اجلاس ہوتا ہے اس میں آرمی عدلیہ اور برکریسی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ وغیرہ سارے حضرات ہم جمع ہو جاتے ہیں کھوڑا سا ایسے یا وہاب میں نے جس کو بتایا جس کو بتایا دنیا میں جو کائنات کو مل رہا ہے نا یہ وہاب پر کرتے ہیں وہاب کہتے ہیں ایسا عطا کرنے والا ایسا عطا کرنے والا جس کی عطائیں کبھی ختم نہ ہوں اور اس کی عطائیں بے بہا ہوں اور ایسا عطا کرنے والا جو عطا کرتے تھکے نہ اور اگلا وہاب تمہارا بتاؤں ایسا عطا کرنے والا جو عطا کر کے جتائے نہ ایسا عطا کرنے والا جس کی عطا میں وہ خود خالی نہ ہو وہ خود خالی عجیب و غریب چیز ہے سلیمان علیہ السلام نے قرآن کہتے ہیں اللہ پاک میں تجھ سے ایک دعا کر رہا ہوں میں ایک قرآن کی آیت ہے فرمایے دعا کر رہا ہوں اور اس دعا کا آخری لفظ وحاب ہے کہ میرے علاوہ جتنا اقتدار کائنات میں دیا ہے موت تک قیامت تک کسی کو نہ دینا جتنا بڑا مجھے اقتدار یا وحاب وہ سارا دن پڑھ کے رہے میں یہ وحاب یہ وظیفہ ہندو بتاتا ہوں بہت ہندو میرے پاس آتے ہیں سکھ بہت آتے ہیں میرے پاس مزاہب آتے ہیں مسالک آتے ہیں ہمارے دل میں سب کے لیے محبت ہو پیار ہو الفت ہو اور برداشت ہو اور ایک بات بتاؤں آپ کو جتنا اللہ سے اگر کچھ بہت زیادہ پانا چاہتے ہیں جو سب سے زیادہ بڑا دشمن ہے جو سارا دن گالیاں دیتا ہے الزام لگاتا ہے ظلیل کرتا ہے اگر تنہائیوہ بیٹھ کے اس کے لیے غیب سے دعا کرنا کہ اللہ اس کو عزت دے دے اللہ اس کو برکت دے دے اللہ اس کو رحمت دے دے اللہ اس کا گھر بھر دے اللہ اس کو خوشیاں دے دے اللہ پاک کی رحمت موجوں پہ آتا ہے اللہ کی رحمت موجوں پہ آتا ہے جو دنیا میں جتنی آپ کی مخالفت کرے آپ اس کے لیے غیبانہ بیٹھ کے دعائیں مانگیں اس کی خیر چاہیں اللہ غیبی نظام چلتا ہے اور اللہ جللہ شانو آپ کو پھر دے گا اور آپ کو عطا کر اللہ آپ کو خوشیاں دے میں آپ کا بہت زیادہ ممنون ہوں